ہمارے ساتھ ہوں گے جی جویبر عباس اور ان کو ہم سنیں گے اسلام عباس سے تو جویبر کو سنتے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے جویبر کی آواز خاص ہے حسن صادق صاحب جیسی آواز اچھا کیا بات کرتے ہیں اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے مولا دیدار عطا کرنا اے سبز گمبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اگر ایک اجازت دیں چھوٹی سی آپ کی قولیٹی ہے کیا آپ کی بیس جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے لیکن آپ اسی کلام میں مجھے صرف ایک مصرہ جو ہے نا یا ایک انترہ جو ہے اس کو ایک سر پورا اوپر اٹھا کے اس کو دوبارہ پڑھو ذرا انترہ دوبارہ پڑھو ایک سر اٹھا کے پڑھتا ہے میں قبر یا دھیری میرے گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا کیا سادہ اور کیا آلہ ایکشل کیا ہے کہ جو آپ کی آواز کی لائٹ ہوتی ہے انسان کی آواز کی لائٹ ہوتی ہے آپ نے وہ پہلے جو سر نیچے رکھے اپنی لائٹ پھو دی دی آپ کی لائٹ اب جلیے جا کے زبادہ ہے برائٹ تو ہو گیا مگر اب مجھے صرف یہ یہ ڈر ہے کہ اس کی آواز میں دھیمہ پن اور مٹھاس نہیں ہیں بلکل بھی ایک سلد سپاٹ آواز ہے بلکل بھی یہ آواز جو ہے یہ نیچرل آواز ہے یہ نیچرل آگا ہے بنایا نہیں اس نے کچھ اس کا جو اس کا سٹائل ہوگا دیفینیٹلی اس کی اپنی جتنی وہ ہوگی اگر آپ یہ دیکھیں ابھی بچیوں نے اتنا اس کلام کو پڑھا ہے یہ بات جب پہلی دور تنہا پڑھا تو بلکل نیچے آپ سب سے معلومت کے ساتھ کراچی بازان کا وقت ہوا جاتا ہے تو ہم ان سے پہلے وقفے کی طرف جانا ہے اس کے بعد آتے ہیں تو جو بے بر کی گفتوکم جاری رکھیں ہمیں گریب بس بلہر ماری ویلکم بیک ناظرین واپس آ چکے ہم اور اب جو بے بر کیوں پر گفتوکم اے آپا کھا گا ہے کیوں نہیں آپ اپنا غصہ ٹھنٹے زرہ کرنے گئیں میں جاؤں گی احمد آپ سے شروع کریں اس کا انداز پڑھنے کا ہم کیونکہ پہلے بھی سن چکے ہیں اس کو ویری کرتا ہے آج نا تھوڑا سا مجھے یہ کڑک اور تھوڑا سا ذرا لاؤڈ لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سیس کی اگر آواز میں نرمی آجائے کیونکہ آواز بڑی ہے اس کی بڑی آواز ایسی کہ بغیر مائک کے لیکن آج تو اس کو اوپر کروایا ہے نہیں تو وہی تو میں بول رہا ہوں کہ اس کی آواز میں وہ وہ طاقت ہے کہ یہ بغیر مائک کے بہت اچھا سنا سکتا ہے مگر اگر تھوڑا سا چیزوں پر دھیما ہو جائے تھوڑا سا پیار سے تھوڑا سا مٹھا سے اور اس کے اندر خوبصورتی آئی تو باس یہ میرا کہنا ہے یہ پیار انہوں نے نایم آباز بھائی نے ان کو بتایا تھا تھوڑا سا اس کو ایڈاپ کر لی ہاں اڈاپ کر لی اور ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں ہوئی ہے کہ یہ ہم نے جو پہلے سن لی ہے جو ہماری بچیوں نے آکے پڑھ کے گئے وہ ایک ایسا انہوں نے سما باندھی ہے اس کے اندر کہ ہم کمپیر سے مجھ سے ہی سکتا ہے لیکن ہم آنے والے جو بچے ہیں ہمیں کمپیر لڑکوں کو کرنا ہے نہیں ہوتا ہے میں یہ ایک میری ناکس رائے ہے کہ ایک ہی کلام کو آپ سب پڑھ رہے ہیں تو امجد بھائی کے پڑھے ہوئے کلام تو بہت سا رہے ہیں تو اس پر بھی تھوڑی سی بہنت کریں یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہم لوگ بھی کمپیر کرنا ہے ہم کیسے جنمائن کریں باند سے ایک جیسا پڑھ جائیں گے ہم لوگ کیسے کریں گے دوسرے بھی کلام ہے نہیں تو حضرت اگر اگر ایک ہی کلام یہ سارے بچے پڑھیں پڑھیں تو کیا ہم جج نہیں کر سکتے حضرت تھوڑا سا اس کے نباری کی ہیں وہ مشکل ہے ہمیں کمپیر کرنا ہے آپ کانوں سے جج کر رہتے ہیں دیکھیں آپ ایک لڑکی نے بڑا اچھا نبھایا دوسرے لڑکی نے ایسا اچھا نہیں نبھایا تو وہ تو بالکل الگ چیز ہے نبھانا کلام کو الگ ہے لیکن یہ ہم نہیں کیا سکتے کہ آپ سب کو یہ گھر جاگے کہ آپ نے الگ الگ کلام سیلیکٹ کرنا ہے تو وہ تو سیلیکشن ہے وہ انہوں نے اپنی کیا بھی نمبر کر رہے ہیں ایک 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 رائے دیجئے گا مجھے لگتا ہے کہ اس بچے کا جو سر ہے وہ سیکھا ہوا ہے کہ پڑھنے والا بچہ ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنی آواز کو سمجھتے ہوئے یہ ہمیشہ نیچلے سوروں میں رہنا زیادہ کمفٹیبل رہتا ہے اونچلے میں جانے اس کی عادت نہیں ہے جا یہ اپنی تربیت کی وجہ سے سکتا ہے جب یہ گیا ہے تو بہت اصلاح سنبھالا ہے جو میں سمجھا ہوں یہ زیادہ تر محفل میں جاتے ہیں کئی محفلوں ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں مائک نہیں ہوتا ہے اکثر یہ اسی جگہ پہ بھی جاتے ہوں گے جہاں پہ جلوس ہے یا کچھ ایسا ہے بغیر مائک کے تو ان کی آواز اس جگہ پہ بن گئی ہے کہ جہاں پہ ان کو زور سے پڑھنا پڑھتا ہے لیسے کبال ہوتے ہیں ایک مثال دے رہو ایک مثال کبال ہوتے ہیں کئی درباروں میں جاتے ہیں تو وہ مائک وائک سستم نہیں ہوتے ہیں تو ان کو ہزار لوگوں کو بغیر مائک سنانا ہوتا ہے تو اس لئے ان کے آواز ایک جگہ ٹھہر جاتی کہ جب ان کے آواز مائک آتا ہے وہ زیادہ لگتا ہے لیکن اکرس ہاں کی رینج کہاں جاتی تھی کیونکہ وہاں درباروں میں لیکن اگر وہی شخص سمجھنے والا ہو تو اس کو ایک بات بنیادی ہے سمجھنی چاہاں کہ مجھے آپ اپنے سور کو کہاں لے کر آنے لیکن ایک بات آپ سے اسکروں جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں میرے خیال میں تو ساری بھی ساری دنیا بھی ایک کلام پڑھے تو ججمنٹ کرنی جو ہے وہ ججمنٹ کرنی چاہیے لیکن یہاں پہ ایک بات سب کو سوچنی چاہیے کہ امجد جس کے کلام کو بھی طرح آسان سمجھتے تھے اس نے تو ناکوچ چنے چب ہوئے ہوئے وہ بڑی آسانی سے پڑھتا تھا کیونکہ وہ پڑھ سکتا تھا اب جب پڑھنا پڑھتا ہے تو لگ پتا جاتا ہے کہ اسے پڑھتے کو کہتے کیا ہے دوسری ایک تجریز میں یہ دینا چاہتا ہوں دیکھیں کچھ تو امجد بھائی کی پڑھیوی مشہور قوالیاں ہیں قوالی کا رنگ اور ہے لیکن امجد بھائی نے سولو ناتیں بھی بہت پڑھی ہیں تو وہ قوالی کا رنگ میں اگر جائیں گے نا تو ایک اکیلا آدمی نہ ساز ہے نہ کچھ ہے تو وہ اس رنگ میں جا نہیں سکتا تو وہ مارجن آپ دیتے اسے سولو پڑھیوی جو ناتیں ہیں ان میں سے انتخاب کرے پہ بھی 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 بہت چھک ہے میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا جب اپنا بھائی پڑھتے ہوں گے پڑھتے آواز بھی ان کی اچھی ہے لیکن مجھے متاثر نہیں کر سکے جیسا کہ پشلے کئی ہفتوں سے کرتے آرہے اب انداری کیوں متاثر نہیں کیا نہ خانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روح کی غذا اور روحانی یہ روح کی غذا ہے بات یہ ہے کہ ہر اپنے سننے کے بورت ہے مجھے تھوڑا فلائت لگا میں شاید بچیوں سے بہت اچھا سن چکی اس لی مجھے اثر رہا ہے فیل کی بہت اثر رہا ہے آپ دیکھیں پہلی دفعہ میں یہ ججمنٹ نہیں رہا کہ اگر کھو میں ادب کے ساتھ اگر میں کہوں کہ فیل کی کمی تھی تو میں تو ساری دنیا کو فیل کر کے اپنے بیٹے کو پاس کرا دوں کے مجھے فیلی سے ہوئے تو پھر میں جج کرنے کے آیا ہوں مجھے جج کسی ایسے کرائیٹیریا پہ کرنا ہے جو مئیرے بلو مجھے احساسات پہ نہیں ججمنٹ کرنی ہو سکتا ہے اس کی نیت ہم میں سے سب سے زیادہ اچھی ہو میں ابھی کہتا ہوں روحی بھائی آپ اس کو کہیے کہ راک سونا دے یہ راک سونا دے گا یہ پڑھنے والا بچہ ہے میں کہوں میں متاثر نہیں ہوا تو متاثر کس چیز سے شاید افریدی کھیلنے والا بچہ ہے مگر جا کے کسی دیرو بھی آؤٹو کے آتا ہے تو یہ جو ہی کہہ سونا دے گا تو پھر بھی لیتا ہے آٹوکراف تو پھر بھی کراتا ہے سیلفیاں تو پھر بھی کھچواتا ہے بہت بات ہے لیکن ہم یہ کہے کہ وہ پڑھنے والا بچہ ہے بھائی اگر آج نہیں کر دیلیبر کیا تو پھر بات توڑی ہے دیکھیں یہ آپ کا ریسیونگ پاور ہے آپ کیا ریسیف کر رہے ہیں جو ہم بول رہے ہیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آری کہ وہ فیل کی کمی ہے مطلب وہ درد وہ احساس وہ بات تو کیا ہم باقیوں کو بھی یہ دیں گے کہ بھائی ازوال میں اس بات سے بلکل نگریبی کرتا ہے یہ جو لفظ ہے کہ جناب میں حضرت معاف کیجے گا یہ جو چیز ہے یہ فنکاروں کے اندر ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ جناب مجھے اس میں سے وہ ملا وہ کیا ہے جو نہیں ملا وہ بات نہیں وہ پرنسپل ہے میں کہہ رہا ہوں ایک ایبسٹریکٹ پینٹنگ کے اندر بھی ازول ہے ایک بات جو بتائی تھی میں نے آپ کو کہ میں یہ جو ہوتے نا انگ جو ہوتا ہے انگ بڑا کاؤن کرتا ہے اب اس کا انگ ڈیفرنٹ ہے اس کا اپنا آپ کو بڑا طاقتور ہے تو اس میں وہ اپنے آپ کو اپنے در دھال لی سکتے اپنا انگوں کو بھی سکتے ہیں اس نے انگوں میں جانا فڑا مشکل ہے آپ نے پورا کیا آپ اسے بھی کر لے نمبر ہم تینوں نے دینا ہے بس صحیح با 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 یہ کمال کی بات ہے میں صرف آپ کے لئے ایک بہنوں میں کے ناتے دعا کر سکتی ہوں کہ یا اللہ آپ کے حق میں بہتری ہو اور آپ کے لئے بہتر نمبر لکھے جائیں